انیس سو پیسر کی جنگ میں ایک میں سے یاد ہے تو وہی عمر تقریباً اٹھار بیس سال کی ہوگی اُو زمانے میں ہم دلک نو ناظرات میں رہا کرتے تھے ہمارے گھر میں تیخانہ تھا جب رات کو بلاک آؤٹ ہوتا تھا اور بمبارمنٹ ہوتا تھا تو ہم تیخانہ میں جا کے چھل جاتے تھے مگر بعض وقت جوش میں آ کر تمام چیزوں کو بھول بھال کے نا میدان میں گھر میں اپنے کمپاؤنڈ میں نکال آتے تھے ہم اپنے بمبار تیاروں کو ایسے کر کے دیکھا کرتے تھے اور اس کے بعد پر جب بمبارمنٹ ہوتا تھا اس کے بعد جب شنکل احمد صاحب کی آواز آتی تھی کہ ہمارے تیاروں نے ٹھیک ٹھیک جگہ نقشانوں پر حلوارہ میں اندوستان کے چیزوں کو اچھتاں سے ثبہ کیا ہے یہ خیلی معنی ہے ایسے لگتا تھا کہ سینے ایک انجیکشن دے دیا ہے بوسٹر کا اور سینے تن جاتے تھے ایک وقت فیصل آیا ہے کہ بائی سے ایک 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 موقع ملا مختلف ڈراموں میں کام کرنے کا جو کہ ہمارے فوج کے کاناپ پر مبلی تھے بس ہرکی طور پر نشان حیدر سربر شہید کی اوپر جو ڈراما بنا جس میں اس سربر شہید کے کردار اللہ بخشے سبی ناصر صاحب نے کیا تھا اس میں بھی مجھے کام کرنے کا موقع ملا تو جب ہم وہ ریکارڈنگ کر رہے تھے تو ہمارے اندر وہی جذبہ تھا جو ہم نے پیسٹ کی جنگ میں ایکسپیرینس کیا تھا تو وہی جوش تھا وہی ولولہ تھا وہی کیفیت تھی اور یقین مانیے نہ صرف یہ میں بلکہ اللہ وقت سے بھی ناصر ہم سب ہم سب اسی وقت جو تھے ماں اسی دور میں چلے گئے تھے پیسٹ واری کیفیت میں ہم سبتاری ہو گئی تھی آج بھی سوچتا تو نصیبی ہے کہ آنکھر نم ہو جاتی ہے بلکہ رواں کھلا ہو جاتا ہے